السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ سردار کی بی بی اسے چھوڑ کر چلی گئی وہ روتا ہوا اپنے دوست کے گھر آیا اور اپنی آپ بیٹی سنائی دوست بولا تمہیں اپنی بی بی کو عزت اور محبت سے رکھنا چاہیے تھا سردار نے جواب دیا یہی کیا تھا میں تو ہمیشہ اسے بڑی بہن کا درجہ دیتا رہا چودری کے بیٹے کا ولیمہ ہو رہا تھا کھانے میں نمک تیز ہو گیا مگر چودری کے ڈر کی وجہ سے کوئی نہ بولا چودری صاحب ایک ایک میز پر جاتے اور کہتے اوے داب کے کھاؤ میرا پورا بیس لاکھ روپے ولیمے پر خرچ ہوا ہے جب چودری صاحب فیصل آبادی کی میز پر پہنچے اور اس کا کاندھا تھپ تھپا کر کہا کھا بھائی کھا میرا پورا بیس لاکھ روپے اس ولیمے پر خرچ ہوا ہے فیصل آبادی اٹھا اور زور سے بولا کیوں نہیں جی لکھ روپے لوگوں کو رشوت بھی دیے ہیں کہ کوئی یہ نہ بولے کہ کھانے میں نمک تیز ہے ایک عورت اپنی سہیلی کو ملنے گئی جنہوں نے نیا نیا گھر شفٹ کیا تھا دوران ملاقات پوچھا کیسا لگا نیا گھر میزبان خاتون بولی وہ ایسے تو بہت اچھا ہے مگر میں سامنے والے ہمسائیوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں مہمان خاتون نے پوچھا وہ کیوں اس پر میزبان خاتون بولی بس اس مکان میں دو نئے نویلے میاں بیوی رہتے ہیں جب دیکھو ان کے چونچلے جاری رہتے ہیں میاں نے اپنی بیوی کو ہاتھ کا چھلہ بنا کر رکھا ہوا ہے ہر وقت ناز برداریاں لارڈ پیار ہسی مزاق مہمان خاتون بولی یار اس طرح میاں بیوی کو سب کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے اتنا کہہ کر مہمان خاتون نے کڑکی کھول کر پڑوسیوں کے گھر جھنکنا چاہا تمہیں زبان خاتون بولی کڑکی سے نہیں نظر آئے گا یہ ٹیبل دیوار کے ساتھ لگاؤ اس پر اسٹول رکھ کے روشندان سے دیکھو روشندان سے پپو نے دادا جی سے پوچھا یہ فیملی پلاننگ کیا ہوتی ہے دادا جی نے کہا چل بھاگ مجھے نہیں پتا پپو بولا یہ بات اگر آپ کو پتا ہوتی تو آج جائداد کے سترہ حصے نہ ہوتے مارکیٹ میں ایک عورت کو دونوں ہاتھوں پر مہندی لگوانے کے بعد یاد آیا کہ وہ کار پر اکیلی آئی ہے تو واپس کس طرح جائے گی وہ پریشان کھڑی تھی کہ اچانک اس کے ایک پڑوسی نے اسے پہچان لیا اور پھر اسی کی کار میں اسے گھر تک چھوڑ دیا گھر پہنچتے ہی پڑوسی کو یاد آجا کہ وہ اپنی کار اور بیوی کو تو مارکیٹ میں ہی چھوڑ آیا ہے ایک بوڑھی عورت تربوز کاٹ رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی بہو پاس بیٹھی تھی اس نے پوچھا یہ پیاز تو نہیں پھر آنکھوں میں آنسو کیوں بوڑھی عورت نے کہا جب بھی بڑے تربوز پر ہاتھ پھیرتی ہوں تو حاجی صاحب کا بینہ والو والا سر یاد آجاتا ہے شیر اور شیرنی جنگل میں آرام کر رہے تھے اچانک ایک خرگوش بہت تیزی سے پاس سے گزرا شیرنی نے پوچھا وہ کیا تھا شیر بھاگتے ہوئے بولا فاشٹ فوڈ تھا جانو ابھی لے کر آتا ہوں جانو ایک عورت نجومی کے پاس گئی نجومی ہاتھ دیکھ کر بولا کہ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ آپ تین ماہ بعد بیوہ ہو جائیں گی عورت غصے سے بولی اللو کے پٹھے یہ تو مجھے بھی پتا ہے یہ بتاؤ کہ میں بچ جاؤں گی یا پکڑی جاؤں گی پپو پیپر دے کر آیا امی نے پوچھا پیپر کیسا تھا پپو بولا سفید رنگ کا پتلاسا اب اس بات پر پپو کی خوب پٹائی ہوئی لڑکی نے اپنی سہیلی سے کہا ایک آنٹی مجھے بہت تنگ کرتی تھی سہیلی نے پوچھا وہ کیسے لڑکی بولی جب کسی کی شادی ہوتی تو مجھے کہتی ہے کہ اب تیری باری ہے لیکن میں نے اس کی عادت ختم کر دی سہیلی نے پوچھا وہ کیسے لڑکی بولی جب کوئی مر جاتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ اب تیری باری ہے ایک سردار کا سسر اسے مار رہا تھا آدمی نے پوچھا بیچارے کو کیوں مار رہے ہو سسر بولا اس کی بیوی نے اسے ہسپتال سے میسج کیا کہ تم باپ بن گئے ہو اور اس کمینے نے اپنے سارے دوستوں کو فارورڈ کر دیا ہے شیخ کرکرے کھا رہا تھا ساتھ بیٹے ایک دوست نے مانگے تو اس نے ایک دے دیا دوست نے کہا بس ایک ہی تو شیخ نے جواب دیا باقی سب کا ذائقہ بھی ایک جیسا ہی ہے ایک لڑکی میڈیکل اسٹور کے باہر کھڑی اسٹور میں رش کم ہونے کا انتظار کر رہی تھی اس کے چہرے پر شرم کے ساتھ بیچینی کے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے آخر کافی دیر بعد جب میڈیکل اسٹور سے رش ختم ہو گیا تو وہ گھبراتی شرماتی اندر داخل ہوئی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پرس سے ایک پرچی نکال کر سامنے رکھی اور شرماتے ہوئے بولی میری شادی ایک ڈاکٹر سے تیہ ہوئی ہے آج ان کا پہلا خط آیا ہے کیا آپ پڑھ کر سنا دیں گے مولوی صاحب نے بچے سے کہا پڑھو بیٹا ہاں سے حلوہ ہاں بیٹا حلق سے نکالو ہاں سے حلوہ ماں گھبرا کر اندر داخل ہوئی اور بولی مولوی صاحب بچے کے حلق سے نہ نکالیں میں ابھی بنا کر لاتے ہوں ایک حجام جو بہت ہی تیز اسطورے سے شیو کر رہا تھا گاہک سے پوچھنے لگا آپ کتنے بھائی ہیں گاہک نے جواب دیا اگر اسطورے سے بچ گیا تو چار ورنہ تین ہی سمجھو ایک فلمی پارٹی میں جب گانے کا دور چلا تو ایک مہمان نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے مہمان سے کہا گانے والی کی آواز کتنی واہیا تھے کس طرح گانے بجانے کے بہانے کان کے پردے پھاڑ رہی ہے یہ محترمہ ہے کون دوسرے مہمان نے جواب دیا میری بیوی ہے پہلے مہمان نے فوراً بات پلٹی اور کہا دراصل اس میں گانے والی کا قصور نہیں گیت ہی اتنا بکواس ہے پتہ نہیں کس احمق نے یہ گیت لکھا ہے دوسرا مہمان بولا میں نے لکھا ہے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لئے شکریہ